ہم چیزیں تو کر لیتے ہیں لیکن ذمہ داری سے نہیں کرتے ہیں جو لوگ ذمہ داری کے ساتھ چیزیں کرتے ہیں کام کرتے ہیں وقت رہتے وہ بہت آگے تک جاتے ہیں ہم اپنا ٹائم ویسٹ کیوں کرتے ہیں ہم اپنا وقت ضائع کیوں کرتے ہیں کیوں ہم وقت رہتے اپنا کام صحیح طریقے سے نہ کر کے ان چیزوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا آج کا کام کل پر چھوڑ دیتے ہیں کیا کبھی کل آیا یا کبھی کل آئے گا اگر نہیں تو پھر ہم ایسا کیوں کرتے ہیں اس کے پیچھے کا لوجک کیا ہے کیوں ہم کام کرتے کرتے ہمارے اندر آلس آ جاتا ہے اور ہم اپنا کام چھوڑ کر کچھ دیر بعد کرنے کا کہتے ہیں یا کچھ دیر بعد کرنے کا سوچ کے اپنا مند بنا لیتے ہیں اور اپنے موڑ کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ سوشل میڈیا پر ویڈیوز دیکھتے ہیں کچھ سوشل میڈیا پر وقت گزارتے ہیں یا کسی اور چھوٹی موٹی چیز پر اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں اس کے پیچھے کا لوجک اسے ہم کہتے ہیں پرو کارسنیشن پرو کارسنیشن کیا ہوتا ہے کیوں ایسا ہمارے اندر آتا ہے کیوں ہم سوشل میڈیا پر سکرول کرتے رہتے ہیں سوشل میڈیا ایسی ویب سائٹز بنائی گئی ہیں ایسی اپنیکیشنز بنائی گئی ہیں تھوڑا سا وقت بتانے کے بعد ہمیں ایسا لگتا ہے ہم اس پہ اور وقت زیادہ گزاریں جو ہم چاہتے ہیں ہم اس سکرول کرنے کے بعد ہماری ویسی ہی چوائس کی ویڈیوز ہمارے پوسٹ ہمارے اس سکرولنگ کے بعد ایک کے بعد ایک آتے رہتے ہیں وہ ہمارا مائنڈ پڑھنا جانتے ہیں اسی حساب سے وہ سکرول جب ہم کرتے ہیں تو اسی حساب سے نیچے میٹیریل اوپر آتا رہتا ہے کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارا کام جو ہے وہ ابھی جو ایمپورٹنٹ کام ہے زیادہ ضروری کام ہے جس سے ہمیں بینیفٹ ہوگا جس سے ہماری لائف کا سٹنڈرڈ ایمپروو ہوگا جس سے ہماری لائف بنے گی ہم اس پہ کام کریں گے نہیں ہمیں آلس آتا ہے اور اس کے بعد پھر ہم فضول کی چیزیں دیکھتے ہیں اس کے پیچھے کا لوجک ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے کام کی سیما نہیں ہے کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے جس کام کی ڈیڈ لائن ہو جیسے کہ ہم کالیج جاتے ہیں سکول جاتے ہیں ہمارا ایک اسائنمنٹ ہوتا ہے ہم آخری دن تک اس اسائنمنٹ پہ کام نہیں کرتے ہیں لیکن آخری دن میں ہم کیا کرتے ہیں کہ دن رات ایک کر دیتے ہیں اور اس اسائنمنٹ کو ہم اچیو کر لیتے ہیں وہ بات الگ ہے کہ کالیج میں ہم محنت کم کر کے اس کام کو صحیح طریقے سے کرنے کے بجائے ایک رات میں ختم کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں مارکس تھوڑا کم آئے ہمارا رینک تھوڑا نیچے آ جائے لیکن ہمارا کام پورا ہو جائے لیکن کچھ ایسے کام ہیں جن کی کوئی سیما نہیں ہے جن کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے ان میں ہم کیا کرتے ہیں ان میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں ہم اپنی لائف میں پیچھے پچھڑ جاتے ہیں ہمارا سٹنڈرڈ گر جاتا ہے ہم اپنی لائف میں آگے نہیں بھڑتے ہیں صرف دو یا تین پرسنٹ لوگ اپنے کام کو صحیح طریقے سے کرتے ہیں اور وہ آگے بھڑتے ہیں ادروائز ہم منورنجن کی دنیا میں اپنا وقت برباد کر دیتے ہیں اور اپنی جو بھی قیمتی چیزیں ہیں ہم ان کو اہمیت نہیں دیتے ہیں یا پھر ہم سب سے بڑی بات ہم ذمہ دار نہیں ہیں جس دن ہمارے اندر ذمہ داری کا احساس آئے گا اس دن کے بعد ذمہ داری کے ساتھ ہم ساری چیزیں کریں اور وقت رہتے کریں گے وقت رہتے چیزیں کرنا اور ذمہ داری کے ساتھ کرنا ہے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں